ڈون باس میں روسی بمباری کی حیرت انگیز تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں سیدھے دکھائیں بیشول براہول یہ دیکھیں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے آتش بازی ہو رہی ہے کئی گاؤں کے اوپر آسمان سے آتشی حملوں کی تصویریں آئی ہیں ڈونسک میں سلوویانس اور ایف دیوکا میں بنائی روس نے اپنی بڑا روس ایڈ کرے اس میں روسی بمباری سے بچنے کے لیے سیوری ڈونس کے کیمیکل پلانٹ میں چھپے لوگ لہانس کے گورنر سیرہی حیدہی نے دی جانکاری روس نے شروع کی اپنے نیوکلئر ایکسرسائز امریکہ کے یوکرین کو ہائی مارس دینے کی گوشنہ کے بعد روس کی ایکسرسائز ایکسرسائز میں گیارہ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی یارز ہے وہ یارز وائے ای آر ایس یارز بیزائل بھی شامل پلیز کریک کریں اس کو وائے ای آر ایس موسکو کے نزدیک ایوانوہ میں روس کر رہا ہے ملیٹری ایکسرسائز اب ویشولز پلے کریں روس نے اپنی نیوکلئر ملیٹری ایکسرسائز شروع کر دی ہے اور اس میں یارز آئی سی بی ایم انٹر کانٹیننٹل بلیسٹنگ میزائل بھی شامل ہے یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے ہزار سینکوں کے ساتھ سو ویکلز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے وہ یارز جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں روس یوکرین ید کے بیچ بڑا نیوکلئر اٹیک کا خطرہ پوتن نے نیوکلئر سٹریٹیجک کمانڈ کے ہیڈ سے کی ملاقات صرف بریکنگ رکھے پہلے نیوکلئر ملیٹری ڈریل دیکھنے پہنچے روس کے راشمتی سٹریٹیجک کمانڈ پوتن کے ایک آدیش پر حملے کے لئے تیار دس منٹ کے اندر کسی بھی دیش پر حملے کا کیا ٹیسٹ یہ بھی بڑی خبر ہے میں جاؤں گے اس کے مقل میں ویشل دکھائے راہول یہ بہت بڑی خبر ہے پوتن اپنے نیوکلئر سٹریٹیجک کمانڈ کے ہیڈ سے ملنے جاتے ہیں خود نیوکلئر وارفیر ڈریل کو دیکھتے ہیں میں سیدھے چلوں گا منیش جا کے پاس منیش سب سے پہلے آپ وہیں سے ابھی ابھی لوٹے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کا پرپس کیا ہے دیکھیں نشانت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہچ پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ روس واقعی میں سیریس ہے اور روس کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ جو لوگ یعنی جو دیش ہتھیار بھیج رہے ہیں تو جہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں ہم اب ان کو ٹارگیٹ کریں گے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی دوری کے جو یہ انٹر بیلیسٹک مسائل ہیں ان کا یہ یہاں پر پرکشن کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ روس کی طرف سے اور پریزیڈنٹ پتن نے کہا تھا کہ جب ہماری سمپربوطہ پر حملہ ہوگا دھیان رہے کہ جب امریکہ سے راشپتی بائیڈن نے کہا کہ ہم مسائل دینا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مسائلیں روس میں گرے تو روس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے یہ مسائلیں گرتی ہیں تو اس پر ہم مانیں گے کہ یہ ہماری سمپربوطہ پر اٹیک ہے اور ویسے اس تحتی میں ہم نوکلیئر اٹیک کریں گے تو اس پورے پریدرش کو اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا مسائل دینا امریکہ کا بلاک سی یا کریمیا پول کو دوست کرنے کے لیے یکرین کو ایسیووی دینا اور اس کے بعد پھر روس کا یہاں پر نوکلیئر ایکسسائز کرنا ان سب کو آپ ساتھ میں جوڑ کر دیکھیں تو واقعی میں روس یہ بار بار میسیج دے رہا ہے کہ اب اگر جرورت پڑی تو ہم نوکلیئر اٹیک بھی کر سکتے ہیں اس لیے آپ ایسی کوئی گھا تک ہتیار دینا یکرین کو بند کریں آپ جو بدا نے منیش اس کے بہت بہت سیوئر رامیفیکیشن سے اور یہ بہت چنتا جنہ کے stay put with us اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا اس کے بعد سیدھے میں سنہ سر کے پاس آ رہا ہوں play on کریں نوکلیئر ریڈی ہے پوتن بڑی خبار نوکلیئر ریڈی ہے پوتن اور یہاں پر روس کی نوکلیئر ایکسرائز کچھ بڑا ہونے والا ہے سمجھیں اس کو روس نے نوکلیئر میزائل ٹروپ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کی ہے نمبر ون راہل سرفیس بلوک کو زوم ان کریں کچھ بڑا ہونے والا ہے پوتن نے اپنے نوکلیئر کمانڈ چیف سے ملاقات کی یہاں پر یہ انفومیشن ہمارے پاس ہے نیکس چینج کریں بڑا تیزی سے ایکسرسائز میں گیارہ ہزار کلومیٹر تک کی مارک شمتہ والے یارز میزائل بھی شامل ہیں نوکلیئر ایکسرسائز دیکھنے کے لیے خود پوتن گئے تھے وہاں پر خود پوتن موجود تھے پوتن کو بھی پریز دکھائیں یہاں پر یہاں پر ایک اور بڑی خبر یہاں پر وہ یہ ہے ایوانوہ میں موسکو کے پاس یہ ایکسرسائز کی گئی ہزار پرسنیل اور سو ویکلز شامل تھے پوتن کے آدیش پر دس منٹ میں کسی بھی دیش پر حملہ کی یہ ڈرل ہے میں جاؤں گا یہ بریکنگ اور نیچے جو دونوں بریکنگ ہیں دونوں شاٹ دکھائے لیکن امریکہ کے یوکرین کو ہائی مارس دینے کے فیصلے کے بعد روس نے نیوکلی ایکسرسائز کی ہے اس کو ہم ڈینای نہیں کر سکتے ہیں میں جاؤں گا نیچے راہل دونوں بریکنگ one after the another play on کریں جل سیلا سر کے پاس میں جاؤں گا سر یہ کتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے امریکہ is not yielding وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور وہ یوکرین کو سارے ویپنز دے رہا ہے ہم شور رشیا کچھ نہیں بیٹھنا چاہیے دیکھیں نشان جی جس چیز کو آپ اگرد کر رہے ہیں آپ اس کو انڈرلائن سکور کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں نیوکلر جو اسٹریٹیک کمانڈ کا ڈرل ہے اس کو ہلکے میں ادھی آپ لیں گے یا ہم لیں گے یا دنیا لیں گی تو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبیلٹی بہت آئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیرو پوسیبیلٹی کے اوپر ہے آپ کو یاد ہوگا چوبیس پروری میں جب انہوں نے لانچ کیا تھا اس کے دو دن پہلے نیوکلر اسٹریٹیک کمانڈ کا انہوں نے بیلاروس سے اور یہ جو آپ کا والٹک سی میں لائف فائرنگ کی تھی آئی سی بھی ہم نہیں لائے تھے مگر اس بار جو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں ویلیڈیٹ ایشن اور ساتھ میں ایک ٹیسٹنگ ہے کولا پینسولا کے اوپر میں کچھ ایسے ہی ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور وہ جو ہٹ ہے اور دس منٹ کی جو بات کرتے ہیں اور جو انہوں کے وہاں کے ایک پارلیومنٹ ٹرین کہتے ہیں جو بات ایس این ویسٹ کوسٹ کو ہم ہٹ کر سکتے اور یہ کپیبیلیٹی ان کے پاس ہے اور انہوں نے دس منٹ کے اندر میں اور خاص کر کے جو میں پھر سے نام لیتا ہوں جو ان کا نورڈن فلیٹ ہے جو ان کے ایٹلانٹک نورڈن ایٹلانٹک کے اوپر میں جہاں سے وہ ہٹ کریں گے تو وہ بات جگہ میں جا سکتے ہیں اور اس کو ہلکے میں مت لیں دیکھیں جو ہائی مارس ہے یہ جو ویپن سسٹم لے کے آرے کہتے ہیں تو اسی کلومیٹر کی ہیں اور جو ایم ٹو سیون زیرو راکٹ سسٹم ہے جو یوکے بات کرتا ہے وہ دو سو دس کلومیٹر کی ہے تو آپ کہیں پر بھی رشیہ کو ہٹ کر سکتے ہیں یہ تو انہوں نے کہہ دیا ایم وان فور ٹو ہائی مارس جو یو ایس بھیج رہا ہے چوار سسٹم وہ کہتا ہے ایٹی کلومیٹر کا اس کے اندر میں ریسٹرکشن انہوں نے لگایا ہے جی ان کے مسائل سسٹم میں اور مسائل سسٹم وہی ہے جو کی تین سو دس کلومیٹر تک کہیں بھی رشیہ کو ہٹ کر سکتا ہے سر اور میں آپ سے ایک اور چیز بولتا ہوں یہ تو مزاک ہے نا سر بیلگروڈ کی دوری خارکیو سے کوئی ستر کلومیٹر تو ہے نہیں چوبیس کلومیٹر کے اندر بیلگروڈ رہا آتا ہے بیلگروڈ رشیہ کا حصہ ہے وہ اگر اس کا ہائی مارس کا استعمال وہاں کرتے ہیں تو کیا کر پائیں گے امریکنز اڑی سوموار سے شکروار شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار